اسلام علیکم یہ ویڈیو جو میں اپلوڈ کر رہی ہوں صرف اس وجہ سے کر رہی ہوں تاکہ جو ان لوگوں کے گھروں میں بچے ہیں سلو بچے ہیں یا ہیپر بچے ہیں اور آرٹیزم والے بیبیز ہیں تو وہ چاہے ان کو گھار پر بیٹرین کر سکتے ہیں وہ ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں وہ خود شب ان کو تھوڑی ایکٹیوٹی کروائیں گے ان کو دیکھیں جیسے آپ اس بچے کو دیکھتے ہیں کہ ہاشر کیا کار ہے تو ان کو بس بیزی رکھنے کے لیے انگینچ رکھنے کے لیے میں خود بھی یہ کام کر سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کے کار کے پاس کوئی سکول یا ادارہ نہیں ہے یا وہ افور نہیں کر سکتے تو بچہ ان کا اسی طرح رہ جائے تو سب سے بڑی درستگاہ یا جو ادارہ ہے وہ والدہ ہے اور جو ماں ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر طور پر بچوں کے ساتھ کوپریٹ کر سکتی ہے اور انہیں سکھا سکتی ہے کہ وہ کیا کریں تو اس میں میں نے مختلف قسم کی اس بچے کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ کروائی ہوئی ہیں تو آپ اس کو دیکھیں اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ آپ نے بچے کو کس طرح بیزی رکھنے اور انگینچ رکھنے آپ نے بیبی کو بلکل بھی اکیلہ نہیں چھوڑنا کسی ٹائم بھی آپ نے اس کو یہ نہیں سوچنا کہ یہ جو ہے نا یہ فری دماغ کے ساتھ رہے نہیں آپ نے اس کو بیزی رکھنا ہے جتنا بیبی بیزی رہے گا اتنا جو ہے اس کا دماغ ایکٹیو ہوگا اور کوئی بھی مطلب اس کا جو ہے انٹرسٹ کی گیم ہے جو نہیں ہے انٹرسٹ کی گیم اس میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرے گا کچھ ٹائم آپ کو زبدستی کرنا پڑے گا کچھ جبرن کرنا پڑے گا لیکن ان بچوں کے ساتھ آپ کو صبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تھوڑا صبر کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ اس کو کچھ ٹائم چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ کو اس کے کوئی حیبٹ بری لگ رہی ہے جیسے مجھے یہ لگ رہی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ سے صاف کر رہے لیکن میں اسے نہیں ٹوک رہی تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ میں اسے اس کے ساتھ رہنے جنا چاہتی ہوں وہ اپنے دماغ سے کار رہا ہے یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اسے میں نے کچھ بٹن ویرہ دی ہیں ان کو وہ سلائک آ رہا ہے ان کے اندر وہ پن دھاگہ ڈال رہا ہے اس طرح ڈیفرنٹ قسم کے آگے گیمز میں نے ان کی پلان کی ہوئے چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ آپ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بچہ کیسے ان کے ساتھ موو آن ہوتا ہے آپ نے یہ بہت زیادہ جو بچے ہوتا ہیں انرجیٹک بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ اسی طرح تھک بھی بہت جلدی جاتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پس ہم تھوڑا ریسٹ کریں اور ہمیں کوئی چھیڑے نہ تو یہ سب کچھ ہوئے یہ آپ نے خود ہی دیکھنا ہے اور خود ہی کرنا ہے آپ نے ان کو بلکل فری نہیں چھوڑنا فری این نہیں دینا آپ نے ان کو ایک کے بعد ایک جو گیم ہوگی اس کے اندر انوال کرنا ہے زبردستی بھی کریں آرام سے پیار سے ہاں طریقے سے ہاں سہستہ آپ ان کو انروڑ کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ جو ہیں ان کا دماغ بزی رہے اور یہ تھکیں تھوڑا سا کام کرتے ہوئے تھوڑا سا دلچسپی والے کام ان کے لئے ڈونے بچوں کو کسی سیز میں ٹرسٹ ہے لیکن بالکل بھی ان کی ہر بات مانے نہ کیونکہ جو ان کی عدات ہیں جو اگر ہم مانتے جائیں گے ان کی باتیں مانیں گے تو یہ اسی میں ڈھلتے جائیں گے آپ نے ان کو اپنے طرح کا بنانا ہے ان کی طرح کی جو ان کی فٹر ہے تو اس طرح نہیں کرنا آپ نے ان کو سکھانا ہی ہے چیزیں آپ نے ان کو آج جس جس سکھاتے جائیں گے وہ اسی طرح یوز ٹو ہوتے جائیں گے لیکن اگر آپ ان کو لوز چھوڑ دیں گے تو وہ پھر اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ کریں اس کو کینٹینیو کریں تو آپ نے ان کی گیمز ان کو ایسے چھوٹے چھوٹے چیزیں پلان کر کے دینی ہے کہ آپ یہ کرو بس وہ لگے رہے ہیں کچھ نہ کچھ اور آپ ہی جب بھی فری ہو یہ جس طرح کھیلتے کریں گے گیم میں کریں گے تو اسی طرح گیمز کے ساتھ ساتھ ان کا دماغ چلے گا اور اس میں آپ ان کو بڑی یوز ٹوٹس بھی دے سکتے ہیں جیسے ان کو ان سے ان کا کمرہ صاف کروائیں ان کو بوکس اٹھا کے دیں انہیں کہیں کہ مجھے چیزیں فلان چیز اٹھا کے دو آستہ آستہ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن کہیں گے بچے کرو دوسرے دن آپ کو آپ کی ساری باتیں مہا لے گا ایسا پاسیبل نہیں ہے اس کے لیے آپ کو صبر سے آپ کو تحمل سے یہ سارا کام کرنا پڑے گا تو میں نے کافی ساری ایکٹیوٹیز کی ویڈیو جو ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گی آپ آستہ آستہ اپنے بچوں کو ان کے ساتھ ٹاچ رکھیں میری ویڈیو کے ساتھ اور اپنے بیبیس کو ٹائم دیں اور جتنا ہو سکتا ہے خود کریں کسی پر آپ ٹرسٹ نہ کریں کیونکہ یہ بچے بتا نہیں سکتے ہوکہ اللہ حافظ